اسلام علیکم ایک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو کیا جب میں یہاں پر بنا رہی ہوں سوئی تو یہاں پر میں آج میں لچھے والی سوئی بنا رہی ہوں اس بار کیونکہ اس بار میرے یہاں گمی ہیں تو اس لئے میں کی مامی سوئی نہیں بنا رہی ہوں میں نے یہاں پر ایک لٹر دور لیا تھا اور اسی میں نے میں نے اس کی چاشنی اچھے سے بنا لیا اور یہاں پر میں لچھے والی سوئی بنا رہی ہوں اور وہ والی میں سوئی نہیں بنا رہی ہوں جو سمپل سوئی ہوتی ہے جسے بھون کے بناتے ہیں گھی میں اس کو بھونتے ہیں تو بناتے ہیں تو یہ لچھا جو بنا بنایا ہے مارکر سے آتا ہے اور آنے کے بعد میں آپ تو اس کو میں دودھ میں ہی چینی ڈال کے اور کلر ڈال کے میں نے چاشنی بنا لیا پہلے میں نے تھوڑا دو چمچ دیسی گھی ڈالا تھا اس میں چھوٹی لائچی ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ایک لٹر دور لیا تھا اور اس بار میں سے گلتی ہو گئی کیونکہ میری یہ جو لچھے والی سوائی کافی میٹھی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں کم سے کم دو کلوں چینی ایڈ کر دیا تھا اور جب چاشنی بہت اچھے سے کیمام تیار ہو گیا تھا تو میں نے یہ لچھے کو توڑ توڑ کے اس میں ایڈ کر دیا تو میں نے یہاں پر جتے بھی ڈرائی فروٹس تھے اس کو ڈال دیا اور پھر پرت پرت لگا کے اور اس کو میں نے چلا دیا تھوڑ دیر بعد اور گرس کا فلم آف کر کے میں نے یہ سب کیا تھا تو یہ کافی میٹھی ہو گئی تھی اس بار اور میرے ہاں گمی ہیں تو اسی لئے میں نے وہ والی سوائی نہیں بنایا تھا یہ لچھے والی سوائی بنایا تھا جو مارکٹ سے ہیوں بنی بنائی آتی ہے رمجان شریف میں بھی لوگ مطلب ہم لوگ سہری میں اس کو دودھ میں بھگا کے سہری کرتے ہیں تو اسی کو میں نے بنایا تھا تو اس طرح بھی بنایا تھا تو کافی بہت اچھے بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ بھی ٹرائی کیجئے اگر آپ کبھی لچھے والی سوائی بنایا تو اس طرح بنا سکتے ہیں بہت اچھے بنی تھی اور میں نے یہ پہلی بار بنایا تھا تو پھر یہاں پر میں کپڑے پریس کرنے لگی اور یہ میری بیٹی کا ٹوف ہے میری چھوٹی بیٹی کا ٹوف ہے تو میں اس کو پریس کر رہے تھے اور سارے کپڑے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے کپڑے پہلے ہی پریس کر لیا تھے اپنے بھی کر لیا تھے تو یہ میری چھوٹی بیٹی کا ٹوف تھا اس کو پریس کر رہے تھے اور یہ میری کلپ جو ہے تو تھوڑے کلپ میری بکریت کی ہے اور بکریت کی تھوڑے کلپ میری بکریت کے دوسرے دن کی ہے جو میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے شوٹ کیا تھا پھر میں نے اس میں آئٹ کر دیا کیونکہ دھرگاچ بکریت میں کافی کام ہوتا ہے اور مجھے ٹائم بلکل نہیں مل رہا تھا جیسے لئے میں نے آپ لوگوں ساتھ کوئی ابھی تک بلوگ نہیں سیر کیا تھا اس کے پہلے سیر کیا تھا اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری امی انتیکال ہو گیا جیسے لئے میں نے کوئی تیوہار نہیں منایا تھا تو اس لئے میں نے آپ لوگوں ساتھ نہیں سیر کیا نہ میں نے میندی لگایا تھا نہ میں نے کپڑے پینے تھے بس میں نے نئے کپڑے نہیں پینے تھے بس میں نے ویسے ریگلر والے کپڑے وہے سب لوگ پینے تھے نہائے تھے نماز پڑھے تھے اور میں نے یہاں پر سوئیاں بنایا تھا اور چینیں بنایا تھا تو یہ لچھوالی سوئی بنایا تھا اور صبح میں نے شیر کھرما بنانا تھا پھر میری آم فاتحہ تو ہوئی نہیں تھی اس پار تو میں نے پھر شیر کھرما نہیں بنایا تھا پھر دوسرے دن میں نے جو ہے کھیر بنایا تو پھر میں نے اس کا فاتحہ دلایا تھا اور یہاں پر برتن دھل رہے تھے کیونکہ اس ٹائم سارا کچن کا کام کمپلٹ کر رہے تھے تو یہاں پر برتن دھل رہے تھے تو سنا بولی کی مملاو ہم تھوڑے بہت برتن تھے بس وہی چائے کے اور تھوڑے پھٹ کر تھے تو بولی مملاو ہم دھل دیں تو وہ دھل رہی تھی اور یہ دن بکریت تھی تو تھوڑے دیر پہلے بارش کافی ہوا تھا اس کے بعد میں پھر نکل گیا تھا دھوک ہونے لگی کچن وغیرہ سب کلین کر دیا تھا اس کے بعد پھر میں سب لوگ نہائے کپڑے وغیرہ ہم نے تھوڑے تھوڑے دھل کے پھلا دیئے تھے اور یہ میں نے بکریت کے تیسرے دن میں تو یہاں پر ہم نے بنایا تھا نہاری اور مارٹریٹ سے مانگایا تھا کلچہ باہر سے کافی دور نہیں تھا بس تھوڑا پاسی میں تھا یہاں پر پاسی میں اس کی سوف ہے تو وہیں سے مانگا لیا تھا تو آج سب لوگ بولے کی جب میں نے نہاری بنایا تھا سب لوگ بولے کی باہر مارٹریٹ سے مانگا لیتے ہیں گھر کے روٹیاں نہیں کھائیں گے تو پھر میں نے مانس کلچہ مانگا لیا تھا اور چاول بنایا تھا سلات بنایا تھا تو سب لوگوں نے پھر بہت اچھے سے پھر لنچ کر لیا کیونکہ یہ دن میں ہی سب لوگوں نے کیا تھا میں نے فل ویڈیو اس لیے نہیں بنایا کی فل ویڈیو میں نے نہیں بنایا تھا مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ میں فل ویڈیو نہاری کی بناوں چکن مٹن ہوتا تو میں بنا لیتی اس کو ایٹ کرتی پھر یہاں پر خلکل کی جیسی پڑھنے لگی تھی بارش ہونے لگا تھا تو سارے کپڑے جو دھولے تھے وہ سب کپڑے اتار رہے تھے تو یہ میری بیٹیوں نے سارے کپڑے اتار لیا تھے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے